ویری ویلکم ویرز کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگرو پولیمر پہ کیونکہ جو ریسنٹ سرج آئی ہے ابھی وہ بڑی زبردست ہے اس میں تو اس پہ ذرا نظر دڑھاتے ہیں یہ پرائز دیکھ رہے ہیں آپ 64 تک جم کر گئے گا اس کے علاوہ یہ والیوم بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کا اور ہم نے پہلے انگرو پولیمر پہ کافی بات کی ہے کافی سیشنز میں بات کی ہے ففٹیز میں بھی تھا پہلے فورٹیز میں بھی جب ہم اس پہ ڈیفرنٹ سیشنز کرتے رہے ہیں تو اس کا جو پچھلے ایک سال ڈیٹھ سال کی بات کریں تو جس چیز کا انتظار تھا کہ جو فروٹس آئیں گے اس کے سیکنڈ پرانٹ کے اپریشن سٹارٹ ہونے پہ جو دوزار اکیس کے مارچ میں ہوا تھا ایک سال ہو گیا تقریبا تو اس کے اب بڑے زبردست ریزرٹس آ رہے ہیں آپ کو ریونیو میں دکھاتا ہوں اس کے علاوہ جو ایک بات اس سے پہلے والے سیشن میں اینگرو پولیمر کے کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ایفرٹ کی طرح ایک ڈیویڈنٹ پینگ سٹاک بنتا ہے یا ڈیویڈنٹ زیادہ دینے کے بجائے یہ اپنے ایکسپینشن پیسہ لگاتے ہیں اور ڈیویڈنٹ کم کرتے ہیں یا جیسے آلریڈی کم ڈیویڈنٹ چلنا تھا تو یہ آلریڈی اینگرو نے اپنی روایت پر قرار رکھی ہے اور بڑے زبردست ڈیویڈنٹ دی ہیں سکسٹین روپیز پلس پہ چلے گئے اور اگلے سال ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں تو یہ جسٹ اسمشن ہے ایک اینگرو کا ٹریک رکٹ دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو والیوم بھی دیکھیں نورملی بڑا اچھا لگ رہے ہیں سکسٹین کا 3 ملین سے اوپر اوپر جا رہا ہے 3.7 تو یہ ریزلٹس ہیں انویل ریزلٹس ان میں جب میں بات کر رہا تھا نیا پلانٹ لگنے کے بڑے ایک سپیکوس اور ویزیبل ریزلٹس ہیں یہاں پہ لیٹ می جسٹ ہائیلائیٹ تا ریزلٹس آپ یہ دیکھیں کہ سکس ایپی ایس دیکھیں سکس تھی ٹوینٹی ٹوینٹی میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں سکسٹین ہو گئی اور یہ کس وجہ سے بھی ریوینیو ٹرانسلیٹ کریں گے اس پاس ٹھرٹی فائی بلین کے تھے ٹوینٹی ٹوینٹی میں سیونٹی بلین پلکل ڈبل ہو گئے ڈبل کا جمپ لگ گیا اس میں اور اس کے بعد جو اس سے بھی امپورڈنٹ چیز تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ڈیویڈنز تھے ابھی فور کورٹرز کے دیکھیں تو یہ بن لے تو ان کو اگر آپ اہٹ کریں تو یہ سکسٹین پرنٹ سمتنگ بننے تو یہاں پہ فورس کورٹر میں ہم دیکھتے ہیں ایٹی پیسہ دیئے پھر سیونٹ روپیز پھر تری روپیز پھر فائف وائی بلین فائائنٹ فائی بلین پوائی ایٹھ سکسٹین پوائی تری روپیز اور اس میں دیکھیں کہ سٹارٹ والے کورٹر میں اتنے کوئی ان کے بہتر ریوینیوز نہیں تو یہ تو ہوگی اس تھیر کی روزی بکٹر اور اس کے علاوہ نورملی اگر بات کریں تو اس میں بڑی زبردست ہم ڈیویڈنٹ پینگ ہسٹری کریٹ کرے جا کے جا کے یہ امید کر سکتے ہیں لیکن all is not well smooth selling نہیں ہوتی کسی بھی شیئر میں مارکیٹ کے حالات ہمیں پتہ ہی ہیں اوورال انٹرنیشنل مارکیٹ کے رشیہ والے کلنڈم کی وجہ سے بھی تو اگر خدا نہ خواستہ رشیہ مزید پرولانگ کرتا ہے اس وار کو اس اٹیک کو جو اس نے یوکرین پہ کیا ہوئے تو پھر سپلائے چین ڈسپشنز آ سکتی ہیں ورلڈ وائٹ پھر پرومز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پی وی سی کریٹ کرتے ہیں تو ای پی سی ایل کی اگر ہم بات کریں سپیسفیکلی تو اس پہ کوئی ریپرکیشنز آ سکتی ہیں جیسے یہ ہر ویک میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ریٹس آ رہے ہیں جیسے اس ویک میں جو لیٹس ویک ہے اس میں ای پی سی ایل پوزٹیف رہا کیونکہ پی وی سی مارجنز انکریز ہوئے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو اور اس کے علاوہ اس سے پچھلے ویک کی اگر بات کریں یہاں پہ تو اس میں مارجنز چکلائن ہو گئے تو ای بی سی ایل کا نیگٹیف بن گیا یہ نیگٹیف شو ہو گیا ہوگا آپ کو تو اب کچھ اور باتیں ہیں یہ میں فلپ سائیڈ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ مائن میں رکھئے گا ایموشنلوں کے بائنہ کیجئے گا شیخ بہت اچھا ہے بائن کرنا چاہیے ڈیویرین پرپیزز کے لیے اور گروت پرپیزز کے لیے لیکن یہ چیزیں بھی مائن میں ہوئی چاہیے ہیں سٹریکجی بناتے وقت بتانے کا مقصد یہ ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ سینٹ میں ایک اوگرہ کی امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے جو لوگ اکاؤنٹ سے لیٹڈ ہیں ہم کو یہ سمجھ زیادہ اچھے سے آئے گی باقیوں کو بھی میں کوشش کروں گا آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک نیا ویٹڈ ایوریج کوسٹ آف گیس بل کے نام سے سینٹ میں پاس ہوئے اور اس کا مقصد کہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ڈیفرنٹ پروینسز میں اوگرہ ڈیفرنٹ گیس پرائسز انڈسٹری سے چارج کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یونیفارمٹی لانا چاہ رہے ہیں اور اس سے پھر جو انڈسٹریز اب تک کم ملپے کر رہے تھی ان کے لئے پروبم ہو جائے گی تو ان میں ایپی سیل بھی ہے ڈسکاؤنٹیٹ سے اور ایپی سیل پہ کتنا اس کا امپیکٹ آئے گا ایپی سیل کا آپ یہ دیکھ لیں پوائنٹ ٹو سکس پوائنٹ سکس یہ فرق پڑیں گے یونیفارم انکریز کی وجہ سے لوٹے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سیپورٹ میں بتا رہے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ میں اتنی بڑی سرجائی تو اس چیز کا ایکسپلینر ہے یہاں پہ اور وہ یہ ہے کہ ایپی سیل کی ہائیسٹ ایور جو پروفٹیبیلٹی آئی ہے وہ آئی ہے انکریز ان والیومس اینڈ بیٹر مارجنس کی وجہ سے اور اس وجہ سے ڈیویڈنٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے اور یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دوسرا پلانٹ جو بتایا ایکسپینشن اس وجہ سے کپیسٹی ٹو نئیڈی فائیو تھاؤزن ٹنس ہوگی کہ جو بھی ہم نے کیا تھی مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے اس کی ایکسپینشن ہوئی اور ایک لاکھ ٹن کی کپیسٹی بڑھ گئی اور پی وی سی کی ان کی کپیسٹی ٹو نئیڈی فائیو تھاؤزن ٹنس تک چلی گئی تو یہ اس کا ایکسپلینر ہے جو ہم نے پہلے بات کیا اس کے علاوہ یہ ہے انگرو کی انیلیس بریفنگ سے میں نے کچھ ایکسپٹس لیا ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ای پی سی ہل کو میں نے ہائی لیٹ کیا ہوئے یہاں پہ اور ای پی سی ہل کا ہی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ہائی ایسٹی پر سیز نہیں ہے اور دو لکھ سات ہزار میٹرک ٹنس جو اس سے پچھلے سال سکسی فائی پرسنٹ تھا تو یہ شیئر اچھا ہے یہ بلو چپ بنتا جا رہا ہے بلکہ بن چکے کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی جو فلیپ سائیڈ ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھئے گا اور پلیننگ کا میں ہر وقت اس لیے امفرسائز کرتا ہوں کیونکہ پلیننگ ہوتی بورے وقت کے لیے جب حالات اچھے نہ ہوں جیسے اب ریشیہ اور یکرین کا کرائیسس چل رہا کر خدا نہ خاصتا پر لانگ ہو گیا تو کہیں پھر بعد میں آپ یہ نہ سوچ جاؤں کہ مجھے ویٹ کرنا چاہیے تھا نہیں بھائے کرنا چاہیے تھا لیکن یہ بڑا اچھا جائے گا آگے بھی ڈیویڈنٹس بھی بہت اچھے جائیں گے بہت اچھے جائیں گے بہت اچھے جائیں گے